اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک تفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اس پر ہم جتنا رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر پیکیج نازل ہوتے ہیں رحمتوں کے برکتوں کے اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات جتنے بھی ہیں رزق کے ہمارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر معاملات میں بہت ہی ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا جلتے اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی معافی جلتی فرما دیتے ہیں اگر رمضان میں کوئی فوت ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے حساب کتاب بہت آسانی سے اس کا ہو جاتا ہے باز روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت عطا فرماتے ہیں تو میری طرف سے تمام میرے بہن بھائیوں کو بزرگوں کو بچے بچیوں کو رمضان شریف کا پہلا روزہ اور پہلی سہری مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس خاص مہینے میں ہمارے روزہ پر خاص فضل فرمائے کرم فرمائے اللہ تعالیٰ تمام ہمارے معاملات بہتر فرمائے چاہے وہ رزقی بندش ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جتنے امت مسلمہ اس دنیا سے رخصت ہوگی ہیں اللہ پاک تمام کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے تمام کے درجات بلند فرمائے جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ پاک تمام کو صحت کاملہ آجلہ مستمیلہ نصیب فرمائے میں ابھی سہری کے لئے اٹھا تھا تو نفل بڑھ رہا تھا تو میرے بزرگوں کا ایک وظیفہ میرے ذہن میں آیا تو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ رمضان شریف پورے کا پیکج ہے آپ کے لئے انشاءاللہ میں خاص طور پر آپ کے لئے ٹائم نکالوں گا اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا آپ کو موتی دوں گا آپ ہمیشہ موتی لے جاتے ہیں جھولی بھر کے لے جاتے ہیں اللہ تعالی خیر فرمائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے جب بھی سہری کے لئے اٹھنا ہے کوشش کریں کہ اس رمضان شریف میں اپنی عادت بنائیں آپ کو تحجد کے نماز کا احتمام کریں دو رکعت ہو چار پڑھ سکتے ہیں آپ چھے پڑھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے اللہ تعالی سے آپ دعائیں مانگیں پوری امت کے لئے جب آپ دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر فرمائیں گے یہ حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک وہی چیزیں آپ کو انعیت فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ پاک دلوں کے راز جانتے ہیں تو ہمارے جو بزرگوں کا ایک وظیفہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سہری کے لئے اٹھو نفل پڑھ کے اپنے مسلح پر بیٹھ جاؤ اس کے بعد آپ نے تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ آپ نے آیت کریمہ محترم سامعین آپ نے ستر مرتبہ آیت کریمہ لا الہه الا انت سبحانکہ انکی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو آپ آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر تین دفت رود ابراہیمی پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی ہے پوری امت مسلمہ کے لئے اور اس کا جو ثواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آپ نے حدیتاً توفتاً پیش کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے لئے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں گرنٹی سے کہتا ہوں ہمارا یہ مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ میں بھی ہر سال اس کو اتمام سے کرتا ہوں تو جو بھی دعا آپ مانگیں گے جو بھی نیک خواہشات ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس ماہ رمضان میں خاص طور پر خاص نیکییں خاص محبتیں خاص رحمتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک خواہشت پورے فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ